سورة الکحف کے بارے میں حدیث نبی سورہ کحف کی تلاوت کرنے کی فضیلت ابو درداک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کو دل سے سیکھ لیا تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا کتاب صحیح مسلم باب قرآن کریم کی فضیلت حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تراسی اس حدیث کو قطادہ نے اسی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے لیکن شعبہ ایک راوی نے کہا سورہ کحف کے آخر میں لیکن ہمام نے کہا سورہ کحف کے شروع میں کتاب صحیح مسلم باب قرآن کریم کی فضیلت حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورہ سی ابو الدرداک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کحف کی ابتدا سے دس آیات حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ابو دعود کہتے ہیں اس طرح حاشم الدستوی نے سر کتادہ سے نقل کیا ہے لیکن انہوں نے کہا اگر کوئی سورہ کحف کی آخری آیات حفظ کر لے شعبہ نے کتادہ سے لفظ کحف کے آخر سے روایت کی ہے کتاب سنن اب بی داود باب علریہ کتاب الملاہم حدیث نمبر چار ہزار تین سو تئیس موسیقی